اسلام علیکم ناظرین نیوزوٹین ایدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا آخر مقدم ہے ہیدر آباد میں پروپرٹی ٹیکس میں اضافہ کا ہے امکان آرازی ریجسٹریشن کے قدر کے لحاظ سے ٹیکس وصول کرنے کا منصوبہ فلحال مگان قرائے کے تحت ٹیکس وصولی شہر ہیدر آباد کے جائے دیار ٹیکس میں اضافہ ہونے والا ہے گھر کے قرائےوں کے لحاظ سے تائین کی جانے والے ٹیکس نظام کو ختم کرتے ہوئے آرازی ریجسٹریشن قدر کے لحاظ سے نیا ٹیکس نظام متعارف کرایا جا رہا ہے جیچمسی کی جانب سے منظوری حاصل کرنے کے لیے حکومت کو مکتوب روانہ کیا گیا مہرمہ ملدی نصمونس کے عودہ داروں نے بتایا کہ اس نئے نظام پر عملہ واری کے لیے حکومت سے بہت جلد منظوری حاصل ہوگی ہندوستان کے دارو الحکومت دہلی میں آج تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ نے اپنی پارٹی ٹی آریس آفیس کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھا تیلنگانہ کے ڈیریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سری نیواز راؤ نے والے دین اور سرپرستوں سے اپل کی ہے کہ وہ بے خوف ہو کر اپنے بچوں کو اسکول روانہ کریں کیونکہ حکومت نے کوویٹ سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامات کیے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اسکولز کھولنے کا فیصلہ کافی غور وخوص کرنے کے بعد لیا گیا ہے اور تیلنگانہ میں کورونا کی صورتحال پوری طرح کنٹرول میں ہے انجن بولی سے وڑمگڑے تک اگلے مہینے ہو سکتا ہے ماسٹر پلان انجن بولی چورہ ہائی سے بندہ گوڑا شاستیرپورم برائے وٹا پلی وڑمگڑا جانے والی سڑک پر جیچمسی کی جانب سے سڑک کی توسیق کے نشانات دگانے کے ملکوں مکمل کر لیا گیا ہے جائداتوں کے حصول کے عمل میں تیزی لانے کی سلسلے میں کیے جانے والے اغدامات کے سلسلے میں بلدی اہدداروں نے بتایا کہ جیچمسی کی جانب سے دیگئی منظوری کے باوجود تبیل مدت تک ان کاموں کا آغاز نہیں کیا گیا تھا لیکن اب جبکہ شاستیرپورم وڑمگڑا اور بندہ گوڑے کی سڑک پر انہدامی کاربائی کا سلسلہ جاری ہے تو اسی صورت میں بلدی نے فیصلہ کیا ہے کہ انجن بولی سے بٹے پلی جانے والی سڑک پر بھی دوسری جانب سے جائداتوں کے حصول اور انہدامی کاربائی کا آغاز کیا جائے گا تاکہ سڑک کی توسیح کی عمل کو جل سے جل مکمل کیا جا سکے منچریال جلے میں بولیرو گاڑی اور آٹو میں ہوا تصادم دو افراد حلاق چار زخمی منچریال جلے کے گوڑم چیک پوسٹ کے پاس بولیرو گاڑی اور آٹو کے تصادم میں دو افراد حلاق اور دیگر چار زخمی ہو گئے یہ حادثہ چاہر شمبے کی نصف شب پیش آیا لیکشمی پیٹ سے رائے پٹم کی طرف آنے والا پائسندر آٹو مخالف سنگ سے آنے والے بولیرو گاڑی سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشنا بتائی جاتی ہے تمام زخمیوں کو لیکشمی پیٹ کے سرکاری اسپتال میں منتخل کر دیا گیا کتے کی موت پر باروی کی تخریب تلنگانہ کے جگتیال میں عجیب و غریب باقیہ تلنگانہ کے زیلے جگتیال میں حال ہی میں مننے والے کتے کی باروی کی تخریب ایک خاندان کی جانب سے منائی گئی یہ عجیب و غریب باقیہ جگتیال شہر کے ودیانگر میں پیش آیا ساتھی اس خاندان نے پڑوسیوں کو اس موقع پر کھانا بھی کھلایا ودیانگر سے تعلق اٹھنے والے سری نواز رڈی نے چھ سال پہلے ایک کتہ خریدہ تھا اور اس کا نام ملکی رکھا تھا حال ہی میں یہ کتہ بیمار پڑھا اور 21 اگست کو اس کی موت ہو گئی یہ خاندان اس کتے سے کافی خریب تھا اور اس کی موت پر وہ کافی مایوس ہو گیا اس کتے کے آخری رسومات ہندو رسم و ریواج کے ساتھ کرنے کے ساتھ اس خاندان نے اس کی موت کے بارہ دن بعد ہندو رسم و ریواج کے مطابق باروی کی تخریب منقق کی اور اس کی تصویر پر پھول کے ہار بھی پیش کی دریائے کرشنا کے پانی کا تنازہ ریواند رڈی کی وزیرعالہ تلنگانہ پر نکتا چینی تلنگانہ پردش کانگریس کے صدر ریواند رڈی نے کہا کہ دونوں تلقو ریاستوں تلنگانہ اور آندھر پردش میں پانی کے تنازہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے آندھر پردش تنظیم اینہوں قانون میں ایپیکس کانسل کو شامل کیا گیا تھا کرشنا ریور مینجمنٹ بورٹ گوداوری ریور مینجمنٹ بورٹ کے قیام کے ذریعے اس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے پارٹی کے ہیڈکورٹرز گاندی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسٹر رڈی نے کہا کہ سال دوہزار پندرہ میں دریائے کرشنا کے پانی کے مسئلے پر اے پی اور تلنگانہ میں محایدہ تیہ پایا تھا نظام کالج کے بی اے میں ایڈمیشنز نظام کالج میں تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیوز کے لیے گراجوشن یعنی بی اے میں داخلے کے لیے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے شبہ اردو کے لیکچر ڈاکٹر سید اسرہ رحمت نے بتایا کہ داخلے دوست.cgg.in پر آن لائن ترخی کار سے ہیں اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم سے انٹرمیڈیٹ کامیاب طلبہ کے علاوہ ٹاوس سے انٹرمیڈیٹ کامیاب طلبہ داخلہ لے سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9866490418 یا 7780513242 پر کانٹیک کر سکتے ہیں متحدہ زیلے نظام آباد میں ڈینگو کے کیسز میں اضافہ امواد کی تصدیخ نہیں ہوئی ہیلتھ کیمز کا احتمام متحدہ زیلے نظام آباد میں موسمی بخار سے عوام متاثر ہو رہے ہیں سرکاری دواخانوں کے بشمول پرائیوٹ ہاؤسپٹالوں میں بھی مریضوں کی زبردست تیداد دیکھی جا رہی ہے بارش کا پانی نشبی علاقوں گڑھوں میں جمع ہونے سے مچھروں کے افضائش میں اضافہ کے پیش نظر گزشتہ چالیس جنوں میں 101 ڈینگو کے کیسز درج ہوئے ہیں جن میں نظام آباد زیلے میں 36 کاما ریڈی زیلے میں 35 کیسز کا محقم سہت اور تبات کے احضہ داروں نے اطراف کیا ہے اس تناظر میں محقم سہت اور تبات کے احضہ دار 13 ہیلتھ گیمز کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے ڈینگو زہریلی بخار کی تزدق کے لیے معاینے کر رہے ہیں متحدہ زیلہ نظام آباد میں انجام جے گے بخار سروے میں ڈینگو کے کیسوں کا انکشاف ہوا ہے گلبرگا سٹی کارپوریشن الیکشن میں ایس ڈی پی آئی کے دس امیدوار میدان میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے زلائی صدر محمد محسن نے اپنے جاری کردہ اغباری بیان میں کہا کہ 3 سپٹمبر 2021 کو ہونے والے گلبرگا سٹی کارپوریشن الیکشن میں ایس ڈی پی آئی کے دس امیدوار مخابلہ کر رہے ہیں گائے کو خومی جانور خرار دیا جائے الہباد ہائی کورٹ نے پیش کی تجویز الہباد ہائی کورٹ نے گو کشی کے ایک معاملے میں داخل زمانت کے عرضی پر سماد کے دوران سخت تفسرہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو یہ تجویز دی کہ گائے کو خومی جانور خرار دیا جائے اور اس کے تحفظ کو ہندووں کا بنیادی حق قرار دیا جائے الہباد ہائی کورٹ جاوید نامی ایک ملزم کی زمانت کے عرضی پر سماد کر رہا تھا جاوید پر گو کشی کا الزام ہے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس شیکھر یادوں نے اپنی سخت تفسر میں مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی ملک کے تہذیب و سخابت اور اس کا خیدہ خون احسان پہنچا جاتا ہے تو ملک کمزور ہو جاتا ہے اتر پردش میں پوراسرار بخار سے سبی ہیں خوفزدہ مدھورا میں کئی کمبوں نے چھوڑا گھر اتر پردش کے کچھ شہریوں میں سیکڑوں بچے پوراسرار بخار کی ذت میں ہیں اچانک بخار اس خطر بڑھ جاتا ہے کہ سانسے تھمنے لگتی ہیں چوروز آباد میں اس پوراسرار بخار سے اب تک پچاس سے زیادہ بچوں کی موت ہو چکی ہے مدھورا میں تو حالات اس خطر خراب ہے کہ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا شروع کر دیا گزشتہ پندہ دنوں میں مدھورا میں گیارہ بچوں کی موت ہو چکی ہے اور آج صبح بھی دو بچے موت کی نیند سو گئے اتر پردش میں پیکنک منانے والوں کی سہولت کے لیے ہیلیکاپٹر ٹکسی چلانے کی ہو رہی ہے تیاری اتر پردش کا شعبہ سیاحت ریاست بھر کے اہم سیاحتی مقامات کو جڑنے کے لیے ہیلیکاپٹرز ٹکسی خدمات شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے ان خدمات کو اس سال ڈسمبر تک شروع کر دینے کا امکان ہے آٹھ شادیاں کر کے دلہوں کو دھوکہ دینے والی دلہن نبی شادی کرنے کی کوشش میں پکڑی گئی ایک نہیں دو نہیں آٹھ شادیاں کر کے دلہوں کو دھوکہ دینے کے بعد نبی شادی کے لیے تیار شادیر خاتون کو پولیس نے پکڑ لیا ریاست حریانے کے کائطرہ زیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون کی شادی سال 2010 میں ایک شخص سے ہوئی انہیں دو بچے ہیں چار سال بعد شوہر اچانک لاپتہ ہو گیا شوہر کی جانب سے چھوڑ دینے پر اس نے زندگی گزانے کے لیے لوگوں سے شادی کرنے کے نام پر دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا وہ بیویوں کو چھوڑ دینے والے اور بیچلرز کو اپنا نشانہیں بنایا کرتی تھی وہ اپنی ماں کی مدد سے ایسے افراد کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ شادی کرتی اور شادی کے دس دن بعد مختلف بہانوں سے لڑائی جھگڑا کر کے خودکوشی کی دھمکی دیتی اور کچھ نخدی اور زیون لے کر انہیں چھوڑ دیا کرتی اس طرح اس نے پنجاب اور ہریانہ میں آٹھ افراد کو دھوکہ دیا اور نبی شادی کی تیاری میں تھی کہ پولیس کو اطلاع مل گئی اور پولیس شادی کے منڈپ میں پہنچ گئی شادی روک کر اس خاتون کو اسٹیشن لائیا گیا طبی موائنوں پر پتا چلا کہ وہ ایڈز کی مریضہ ہیں جس کے ساتھ ہی اس سے شادی کرنے والے آٹھ افراد سکتے میں آگئے پولیس ان کا موائنہ کروانے کی تیاری کر رہی ہے ناظرین نیوزرڈین ادراباد چلو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے دیاتے میں ابراہیم اللہ حافظ موسیقی